اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز نے مل کے ایک خط لکھا جو اس وقت کے چیف جسٹس ہے جسٹس قاضی فیض عیسی صاحب یا سپریم جوڈیشل جو کانسل ہے جس کو چیئر کرتے ہیں قاضی فیض عیسی صاحب ان کو خط لکھا جس میں انہوں نے ہول ناک انکشافات کی ہیں جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ہمیں کس طرح زدو کوب کیا جا رہا ہے کس طرح ہمارے فیصلوں کو ایفیکٹ کیا جا رہا ہے کس طرح ہماری پرسنل ریکی کی جا رہی ہے ہمارے بی� ٹیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا ہمارے جو فیصلے ہیں ان کو انفلوینس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم جو فیصلے کرتے ہیں ان کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا جاتا یہ جج لکھ رہے ہیں چھے ججز لکھ رہے ہیں کس کو سپریم جوڈیشل کانسل کو تو اب یہ سوچیں کہ وہ ججز جب یہ بیٹھ کے لکھ رہے ہوں گے جس طرح سے وہ انکشافات کر رہے ہوں گے کہ ان کی فیملی کو کس طرح ٹرچر کیا جا رہا ہے کس عذیت سے گزارا جا رہا ہے تو وہ جب یہ اپنا منظر نامہ لکھ رہے ہوں گے تو وہ کیا سوچ رہے ہوں گے اپنے ایک سینئر جج سے جو اس وقت یہ اللہ تعالی نے اس کو ایک بڑے اہدے پہ بٹھایا ہے تو وہ ان کے دماغ میں یہ چل رہا ہوگا کہ یہ ہمیں انصاف دے گا یہ بیٹھے گا اسی وقت اور اسی وقت حکومت کو بلائے گا سو موٹو لے گا اور یہ جو اس وقت گورنمنٹ کی مشینری ہے جو اس وقت ججوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہے ان کو روکے گا ان کے روک تھام کے لئے کوئی اگدام کرے گا مگر دوس دوسری طرف اگر دیکھیں تو قاضی صاحب بڑے ہی تیز نکلے قاضی صاحب نے کیا کیا ان ججز نے جس حکومت پہ یہ الزام لگانے کی کوشش کی ہے تو قاضی صاحب نے اسی کے وزیر آزم کو بلا لیا اور انہی کے جو وزیر قانون ہے ان کو بلا لیا جن کے ذریعے بلیک میل کیا جا رہا ہے اور انہی کے ذریعے نگرانی اب ایک کمیشن بنے گا جنہی کے چور جو ڈکیٹ ہے وہ خود فیصلہ کرے گا کہ ہم نے یہ چوری یا ڈکیٹی کی ہے کہ نہیں یہ پاکستان میں ہو رہا ہے اس پہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ قاضی فیض عیسی صاحب نے فوراً سو موٹو لے کر وہی پہ فل کوٹ بنچ بنا کر حکومت کو آڑے ہاتھ ہو لینا چاہیے تھا اور حکومت کی جو بھی مشنری ہے وہ وزیر داخلہ ہے وہ وزیر قانون ہے جو بھی ہے سب کو بلا کر وہاں پہ سب سے جواب تلبی کرنا تھا کہ ہمارے ججز یہ جو الزام لگا رہے ہیں اس پہ آپ لوگوں کا کیا موقف ہے ان کو کٹہرے میں لانے کے بجائے ان کو جڈیشری بنا دیا گیا ان کو یہ کہہ دیا گیا کہ آپ ہی جا کے فیصلہ کرو یہ ججز الزامات آپ لوگوں پہ لگا رہے ہیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے اس سے آپ لوگ اندازہ لگا لیں کہ آگے فیصلے کیا ہونے ہیں ایک بات حقیقت بھی ہے جو اس وقت تک قاضی فائد عیسی صاحب کا جو کارنامہ رہا ہے جب سے وہ چیف جسٹس بنے ہیں وہ ایک عجیب و غریب سا رہا ہے انہوں نے ہر وہ کام کیا ہے جس سے موجودہ جو حکومت ہے جو شباہ شریف کی حکومت ہے اس کو اکسیجن ملا ہے اس کو مزید بہتر سپورٹ ملا ہے اس کو مزید ظلم ڈھانے کے لیے طاقت ملا ہے تقویت ملا ہے اس کو ایک طاقت کی انجیکشن یعنی کہ ایرن پولی ملٹوز کے انجیکشن لگ رہے ہیں اس حکومت کو تاکہ وہ مزید بوسٹ ہوں اور مزید وہ عوام پر اور یہ جو ادارے ہیں ان کو تباہ کریں اور وہ اپنی حکمرانی جو ایک جسے ہم کہہتے ہیں جو بادشاہت ہے اس کو وہ قائمر کے قاضی فائد عیسی صاحب نے اس میں مکمل کردار ادا کیا اور ان کو مکمل طور پر سپورٹ کیا وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر یہاں پہ عدالت کے اندر ایک کمیشن بن جاتا اور حکومت کو کٹہرے میں کھڑا کر کے ان سے سوال و جواب کیا جاتا تو شاید وہ ججز مطمئن ہو جاتے کہ ہمارا جو اس وقت یہ ادارہ ہے عدلیہ کا وہ ہمارے بیکنگ پہ ہے وہ ہمیں انصاف پروائیڈ کر رہا ہے اب پاکستان میں حیرانگی کا عالم دیکھیں پاکستان میں کارنامے دیکھیں اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے جو پھر وہ وزیر قانون صاحب ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ریٹائر ججز کو حاضر ججوں کے علی کو انصاف دینے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دیا جائے گا پاکستان میں بہت ساری کمیٹیاں بنی ہیں اور سب کو پتا ہے کہ کمیٹیاں کس لیے بنائی جاتی ہیں وہ صرف عوام کے پیسے اور وقت کے زیاہ کے لیے بنائی جاتے ہیں عوام کی توجہ کو ہٹانے کے لیے بنائی جاتے ہیں عوام کے جو موجودہ فوکس ہے اس کو اس ٹاپک سے ہٹانے کے لیے بنائی جاتے ہیں اب ریٹائر ججز آکے انصاف دلائیں گے جو اس وقت ریٹائر نہیں ہیں یا جو اس وقت انصاف کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آکر ریٹائر ججز انصاف دلائیں گے اور وہ بھی ان سے وہ جو کمیٹی ہے وہ بھی وہ بنائیں گے جن پہ ججز نے الزام لگایا ہے کہ یہ لوگ ہمیں حراس کر رہے ہیں اس سے انتاظہ لگا لیں کہ آگے آنے والے وقت میں کیا حالات و واقعات ہونے ہیں یہ ملک جس طرف بڑھ رہا ہے وہ انار کی ہے یہ جو ہمارے اس وقت کے جو پاور کارنر ہیں ان کے سمجھ سے بھی باہر ہے کہ یہ اس وقت کی جو یوت ہے وہ چاہ کیا رہی ہے وہ یوت کس سمت میں چل رہی ہے اس کو اس حد تک مایوس نہ کریں وہ کہ کسی اور طرف نکل جائے ملک میں آئین قانون اس قسم کی کوئی چیز اس وقت موجود نہیں ہے کیونکہ ججز جب خود انصاف مانگ رہے ہیں تو وہ لوگوں کو انصاف کیا دیں گے تو جس کے مکمل طور پر اس حکومت کو یا اس فاشزم کو یا اس کو یہ جو اس وقت کی تشدد ظلم وغیرہ اس مکمل کو سپورٹ کر رہے ہیں قاضی فیضی صاحب اور اس حکومت کو بائیکنگ کر رہے ہیں اور اس پورے معاملے میں بھی قاضی صاحب نے یہی کچھ کیا ہے اس وقت مجھے اجازت دیجئے گا اپنے دعاوں میں یاد رکھیں تینکیو اللہ حافظ